اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کا بلوگ جو ہے یہ صبح کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج ہم لوگ کو چھٹی تھی لاہور میں لوکل ہوری ڈے تھی آج داتا صاحب کی ارس کی تو آج ہم لوگ کو چھٹی تھی اور ہم لوگ گھر پہی تھے تو ابھی میں بنا رہی ہوں جی ناشتہ اور رات میں کیونکہ میں نے کھانا نہیں بنایا تھا تو اس لیے ابھی صبح میں جو ہے وہ میں اوملیٹ بنا رہی ہوں ناشتے کے لیے ویسے تو ہم لوگ بہت کم انڈا ایوز کرتے ہیں راکبگہ تو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ستین بھی بہت شوق سے کھاتا ہے ایک لیکن of course ہیلتی شیوز بھی کچھ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا وائٹ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھا کھا لیتے ہیں ستینٹو کھاتا ہے لیکن ہم لوگ تھوڑا وائٹ ہی کرتے ہیں اتنا ایجوز نہیں کرتے ہیں تو لیکن کبھی کبھا کھانا چاہیے کیونکہ اس میں بھی بہت سارے وائٹمنز وغیرہ اور سارا کچھ ہوتا ہے تو ابھی جی میں بنا رہی ہوں اوملیٹ اوملیٹ میں میں نے ڈالے ہیں جی پیاز ٹوماتر اور ہری میٹ چیند دنیاں میرے پاس نہیں تھا تو ابھی میں بیسے آج نا میرا اوملیٹ بڑا اچھا بنا تھا میں نے اس کو نا چمچ کے ساتھ ہی فلپ کیا تھا لیکن اس سے بھی ٹوٹان بلکل بھی نہیں تھا اور بہت مزے کا روٹی کی طرح بلکل بنا ہوا تھا تو ابھی جی میں بنا رہی ہوں روٹیاں میں نے بنا لی ہیں اور ناشتہ ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہی کر رہے ہیں کیونکہ چھٹی چھٹی والے دن سو کے لیٹ ہی اٹھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا اوملیٹ جانا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اتنا یہ فلکسیول تھا نا کہ اس کو میں نے چمچ سہی جو ہے نا وہ فلپ کر لیا اور ویسے تو توڑ کے کھانا ہوتا ہے لیکن اچھا لگتا ہے کچھ چیزیں دکھنے میں اچھی لگیں تو کھانے میں بھی بہت چی لگتی ہیں اس کے بعد سبتین کے لیے میں بنا رہی ہوں ہاف رہے کیونکہ سبتین اوملیٹ نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے ہاف رہے بنا رہی ہوں وہ بھی تھوڑا سا کھانا ہمارے ساتھ کھا لے گا ناشتے میں بچہ تھوڑا سا کچھ کھا لینا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دن تھوڑا سا اچھا گزر جاتا ہے تو اس کا بھی ہاف رہے وہ بھی دن ہو گیا ہے فل فرائنی میں کرتی ہوں زردی تھوڑی اسی جو ہے نا وہ کچھ ہی رکھتی ہوں اچھی لگتی ہے کبھی ہو بھی جاتی ہے کبھی تھوڑا سا زیادہ ہو بھی جاتا ہے لیکن آج میں نے تھوڑی اسی رکھی ہے اس کے اوپر میں جو ہے وہ کالی میرچ اور نمک تھوڑا سا ڈال دوں گی اور اس کے بعد جی کریں گے ہم لوگ ناشتہ اپنا اور ہمارا ڈے جو ہے وہ ناشتے سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی ہم لوگ نے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا جی تو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ ناشتے میں ہم لے رہے ہیں آملیٹ اور ساتھ میں جی ہے ہاف فرائے میں آج دن مرکی روٹین جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے اس بلاغ میں شیئر کروں گی کہ میں نے چھٹی بارا دن جو میرا تھا ویک میں ایکشٹر ایک چھٹی آ جاتی ہے نا سنڈے کے علاوہ تو اس کی خوشی الگی قسم کی ہوتی ہے تو ابھی سماویا بھی ماشاءاللہ خوش ہو رہی ہے اور سماویا کو اپنے ہاتھ سے کھانا اچھا لگتا ہے تو وہ ہم سے بلکل بھی نہیں کھاتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی کھاتی ہے اس کے بعد جی پھر ناشتہ وغیرہ کیا اور کچھن مغیرہ سارا سمیٹہ برتن وغیرہ واش کیے تو آج میرا چائے پینے کا بڑا دل کر رہا تھا تو چائے ایسی چیز ہے کہ کوئی میرے سامنے نام بھی لے دینا تو میرا پینے کا دل کر جاتا ہے تو ویسے میں بہت زیادہ کم ہو گئی ہوں پہلے میں ڈلی ناشتے کے بعد ضرور پیتی تھی لیکن میں کبھی کبھی پیتی ہوں بہت زیادہ نہیں پیتی باقی کچھن جو ہے وہ سارا نیٹ اینڈ کلین میں نے کر دیا تھا اور اس کے بعد ہی میں چائے بنا رہی ہوں کیونکہ چائے میں ناشتے کے تھوڑی دیر بعد ہی پیتی ہوں فوراں ہوں بلکل بھی نہیں پیتی اور چائے میں اپنے لئے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ بچے تو پیتے نہیں ہیں اور راکب جو ہیں وہ کہیں باہر کام سے گئے ہوئے تھے اپنے کٹنگ شیٹنگ وغیرہ کروانے کیونکہ چھٹی تھی اور چھٹی والے دن ایسے کام جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور ابھی میں نے ایک چمل جس میں چینی ایڈ کیا اور پتی ایڈ کیا یہی اب میں اس کو اچھے سے پھینٹوں گی اور چائے بنانے کا جو سیکرٹ ہے نا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری چائے اچھی نہیں بنتی ہے تو چائے کوئی اس طرح پھینٹنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا باہر جو چائے کے کھوکے بغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ ایسے مسلسل پھینٹ رہے ہوتے ہیں تو اس سے چائے جو ہے نا وہ مزے کی بنتی ہے اور اس میں کچھا بن جو ہے نا وہ بلکل بھی فیل نہیں ہوتا ہے اور افکورس تھوڑا سا پکانا بھی ضروری ہوتا ہے بلکل یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بائل تو اتنے دیئے ہیں کہوے والی بھی بنائی ہو نا اور بے شک ہے دودھ میں تھوڑا پانی بھی ایڈ کیا ہو تو کچھا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بلکل بھی نہیں آتا ہے تو ابھی جی میں کروں گی اپنی چائے انجائے اور جو ابھی چائے والے بھرطن ہیں نا ان میں میں پانی ایڈ کر کے رکھ دوں گی کیونکہ ابھی گرم گرم اس کو ایسے واش کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا نا تو یہ پھر جم جائے گا تو گرم ہاتھ جلیں گے تو اس لیے میں نے کہا کوئی بات ان بعد میں کر لوں گی اور ابھی راکب کے لئے میں نے تخم لنگا جو ہے وہ بھی گو کے رکھے تھے آج کا راکب جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں کافی اچھی ہوتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں یہ اس کے بعد جی آج میں نے کہا کوئی تھوڑا سا ہسپنڈ کو جہاں نہ وہ پیمپر کیا جائے ان کی تھوڑی سی سکین کیر کی جائے تو پہلے میں نے ان کی آئلنگ کی تھی آج ان کے بال کافی گھر رہے ہیں تو میں نے کہا آئلنگ کر دیتی ہوں آئلنگ کی اور اس کے بعد ابھی میں ان کے لئے یہ فیس پیک بنانے لگی ہوں پہلے بھی وہ کافی ٹائم یہ یوز کرتے رہے ہیں راکب کی سکین جو ہے نا وہ آئلی بہت زیادہ ہے تو آئل بہت زیادہ بھی یوز کرتی ہے اور گرمی کا موسم ہے تو میں نے کہا کہ میں کہتی رہتی تھی ان کو لیکن ٹائم نہیں ملتا تھا تو آج میں نے کہا فائنل کیوں نہ ان کے لئے یہ بنا دوں تو اس کے لئے میں نے جی لی ہے ملتانے مٹی اور اس میں ڈالا ہے ارکے گلاب اور اس کا پیش ٹیک تیار کر لوں گی ابھی میرے پاس نا ویسے میرے پاس برش پڑا تو ہوا ہے لیکن مجھے ابھی دیکھنا پڑنا تھا کیونکہ میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہاتھ سے کام چلا لیتے ہیں تو ہاتھ کون سے گندے ہوتے ہیں اپنے ہی ہاتھ ہیں تو یوز کر لینے چاہیے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا تو ابھی میں اس میں نا پھر مجھے یاد ہے کہ اس میں پہلے جو میں یوز کرتی ہوتی تھی راکب کے لئے وہ مجھے کسی نا جو ہے پولر والی نے بتایا تھا ہماری جاننے والی ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ والا پیک یوز کیا کریں تو اس میں نا انہوں نے بتایا تھا تھوڑا سا سوٹنگ لوشن اور ساتھ میں انہوں نے بتایا تھا یہ میں سوفٹ ٹچ کر یوز کر رہی ہوں سکن شائنر ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے کافی فیشل وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں نے دونوں چیزیں ان میں سے بھی تھوڑی تھوڑی ایڈ کر لی ہیں اور یہ والا جو فیس پیک ہے یہ ریڈی ہو چکے اس سے سکن نیٹ بہت ہو جاتی ہے اور جن کے آئلی سکن ہے وہ اس میں آئل آنا بلکل بند ہو جاتا ہے اور اگر آپ ڈیلی یوز کریں گے تو اس کے کافی اچھ ریزلٹ ملتے ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ سکن بہت زیادہ برائٹ ہو جاتی ہے اور جی وائٹ کلر ہو جاتا ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جو ہے سکن نیٹ ہو جاتی ہے یہ میں نے بھی یوز کیا تھا کیونکہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے بھی یوز کیا تھا تو اس سے سکن جو ہے وہ نیٹ بہت ہو جاتی ہے لیکن آپ لگاتار یوز کریں گے تو آپ کو اس کا اچھے ریزلٹ بھی ملیں گے میز کے جو پیمپس وغیرہ کے سپوٹس وغیرہ بن جاتے ہیں وہ سارے اس سے دور ہو جاتے ہیں اگر لگاتار اس کو کوئی ایک دو مہینہ یوز کریں گے تو اس کے بعد جی میں بنا رہی ہوں کھانا اور کھانے میں آج میں بنانے لگی ہوں آلو بینگن کھانا آج میں جلدی ہی بنا رہی ہوں کہ شام میں ہمارا مور تھا میں نے کہا کہیں باہر جائیں گے چھٹی والا دن ہے تو جلو بچوں کو کہیں گمال آئیں گے تو اس لیے میں نے کہا کھانا پھر نہ جلدی بنا لیتی ہوں اور آلو بینگن بنا رہی ہوں ویسے میرا دل تو نہیں تھا آلو بینگن بنانے کا کیونکہ مجھے اتنے خاص پسند نہیں ہے لیکن کچھ بھی پھر سمجھ نہیں آرہا تھا کچھ بنانا بھی تھا آفکورس کھانا ہوتا ہے اور ڈیلی ایک ایک چیز کھا کھا کے بندانا اختا بھی جاتا ہے اس لیے میں نے بینگن بالکل حالانکہ بینگن راکب جو ہے وہ زیادہ لائے تھے لیکن میں نے ہاف رکھ لی اور ہاف ہی میں نے یوز کی ہیں اور آلو میں نے اس میں زیادہ ڈالی ہیں میں نے کہا چلیں آلو آلو سے میں کھا لوں گی تو جگار اس کا بھی کر لیں گے کسی نہ کسی طرح تو کھانا جائنا وہ میرا ریڈی ہو چکا ہے کھانا بن جائنا تو آدھے کام جائنا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو کھانا میرا ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں میں نے گرم مسالہ وگر ایڈ کر دی ہے اس کے بعد جی ابھی میں کرنے لگی ہوں سلائی کا کام سلائی کا کام یہ کہ سکول کی یونیفارم کے لوگوں لگنے والے تھے تو میں نے کہا میں خود ہی لگا دیتی ہوں ٹیلر سے کیوں لگوانے ہیں کیونکہ مجھے خود سٹیچنگ آتی ہے میں جو ینگ لڑکی ہیں جو میرے ویلوگ دیکھتی ہیں میں ان لوگوں سے یہ کہوں گی کہ کوئی بھی کام ہے آپ کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو آنا ضرور چاہیے میری مدر نے اللہ کا شکر ہے مجھے ہر کام سکھایا ہوا ہے بے شک میں اب سٹیچنگ نہیں کرتی ہوں میں اپنے کپڑے سٹیچی کرواتی ہوں لیکن لائف میں کبھی بندے کو ضرور پڑھ سکتی ہے کیونکہ افکورس برا ٹائم جو ہے وہ کبھی بھی بتا کے نہیں آتا ہے اور آپ کو ہنر کوئی نہ کوئی ضرور آنا چاہیے جس سے آپ جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے نا وہ اپنا کچھ ارن کر سکیں کما سکیں تو میری مدر نے جو ہے نا وہ مجھے سٹیچنگ بھی سکھائی ہوئی ہے لیکن میں کرتی نہیں ہوں افکورس بچوں کی وجہ سے لیکن مجھے آتی ہے تو میں نے یہ لوگو لگانے والے تھے تو میں نے کہا یہ میں خود ہی لگا لیتی ہوں تو ویسے ہم ٹیلر سے لگواتے ہیں لیکن میں خود بھی کبھی کبھا جو ہے نا وہ لگا دیتی ہوتی ہوں اس کے بعد جی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگ باہر گئے تھے لیکن میں نے کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کہ باہر بھی ہم بس پائن دس منٹ کے لئے سبتین کو جو ہے نا پاسی جو ایک تھانا پاسی ایک پارک تھی تو وہاں ہم سبتین کو لے گئے تھے اس نے پائن دس منٹ بس جھولے جھول لیے تھے اور وہ خوش ہو گیا تھا اس کے بعد اس کو ہم نے آئسکرین دلائی اور ہم لوگ گھر آگئے تھے بچہ خوش ہو گیا تھا ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے اور اوپر والی آنٹی جہاں انہوں نے کلیجی کے سالن بھیجا ہوا تھا ساتھ وہ لیا تھا ہم لوگوں نے اور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری سماویہ نے جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیا ہے کافی حد تک وہ اب چل لیتی ہے دس بارہ قدم جو ہے نا وہ اٹھا لیتی ہے لیکن ابھی وہ بچے کو تھوڑی جی جک ہوتی ہے نا وہ ہے اس کو لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس نے چلنا کافی حد تک جو انہوں نے مشروع کر دیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اور مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کو کل میری نظر لگ گئی ہے اور اس کو نا فیور بھی ہوا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا بھی ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تو ماشاءاللہ سے نیبرز میں اوپر جو آنٹی ہے نا ان کی گھر بھی چلی جاتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں تو ابھی یہ وہیں پہ کھیر رہی ہے انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیوں میں اس کو کیوں نہ اس کو ویلاغ میں ایڈ کر دوں اور یہ میموری ایک بن جائے گی کہ میری بیٹی جو ہے جو وہ فرس ٹیم چلی تھی تو وہ کیسی لگتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو آپ لوگ بھی ضرور ماشاءاللہ بولیے گا اور اس ماہویہ کے لیے دعا بھی ضرور کیجئے گا اس کا نام لے کے کہ اللہ تعالی اس کو صحت اطاف فرمائے کیونکہ اس کو بھی فیور ہوا ہوا ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلاغ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں آپ لوگ کومنٹ بھی کیا کریں اس سے مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ آپ لوگ نے بھی لگ دیکھا ہے